اسلام علیکم دوستو فیزا فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خشام دید ہیں آج میں آپ لوگ کے لئے چکن سٹیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزید آئیت کریمی اور یمی ہوتی ہے جو میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے جو اکثر اور فرمائش کر کے بنواتے ہیں مجھ سے تو میں نے سوچھا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کروں تو آئیے ہم آج چکن سٹیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میرے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں تو ہم چکن سٹیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں چار لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں تو یہ میں کٹ لگا کے رکھا ہوا ہے کچھ چکن کو اور یہ ایک رکھی ہوئے آپ لوگ کے ساتھ دکھانے کے لئے کہ ان کو کس طریقے سے یہ چکن بریسٹ جو ہے چیسٹ ہے اس کا جو ہے اس کو اچھے سے دھو کے ساپ کر لیا میں نے تو اس کو ہم کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے اوپر اوپر سے کٹ لگا لیں گے زیادہ نیچے نہیں لگا لیں گے اتنی بلکل کاٹ نہیں دینا ان کو تو اس طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے میری چھوڑی چھوڑی کم تیز ہے اس طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے پھر اس کو اس طرح سے کر کے ملک لگا لیں یہ چاہیے اس طریقے سے ہمیں کٹ لگا لیں اس طریقے سے ہمیں کٹ چاہیے زیادہ نیچے تک نہیں لگا رہے ہیں تو جو بیٹ میں تھوڑا سے رہ گئے ہیں تو میں ان کو پھر لگا لوں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کٹل لگا لیا ہے میں نے تو اس کو اب ہم میرینیٹ کریں گے اس میں ہم یہ تقریباً ناف ٹی سپون کے برابر لسن پوٹر ڈالیں گے اس طریقے سے سب پر سپرنکل کرنا ہے یہ سفید میرچ ہے یہ بھی اسی طرح یہ بھی ہاف ٹی سپون کے برابری اس طرح سے ہم دانیں گے یہ کالی مرچ ہے یہ بھی ایسے ہی جائے گی یہ لیمن جوس ہے یہ تقریباً دو لیمن بڑے لیمن کا جوس ہے یہ اس میں ان میں جائے گا اس میں اب تھوڑا سا نمک جائے گا چکن سٹوک میں بھی میں نے ہلکا سا نمک ڈالا ہے تو اس میں میں توڑا نمک ڈالوں گی ان سب کو ہم میرینیٹ کر لیں گے تو ان کو سٹیکس کو میں نے اچھے سے یہ میرینیٹ کر لیا یہ دیکھیں اچھے سے ان کو مسالہ لگ چکا ہے دونوں سائیڈوں سے تو اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ میں نے یہ میں نے اس کے لیے چکن سٹوک بنا لیا ہے میں اس میں چکن سٹوک ڈالوں گی آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے لیے چکن سٹوک بنے اس میں ہلکا سا نمک اور ایک دو جوے لسن کے ڈال کے میں نے یہ سٹوک بنا لیا ہے تو یہ پھر بعد میں کام آئے گا تو تب میں آپ کو بتاؤں گی تو چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکے اب ہم اس کو فرائی کرنے کی تیاری کریں گے یہ میں نے مکھن لیا ہے اس میں یہ مکھن جائے گا اور مکھن اگر ہم سارا مکھن ڈالیں تو یہ اس کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا سات میں میں اوائل بھی پیٹ کروں گی بس تھوڑا سا اسی طرح دوسرے پین میں بھی یہ مکھن اور یہ اوائل ساتھ اٹھ کروں گی تو یہ چکن جو میرینیٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے اس میں آپ اس کو فرائی کرنے کی لئے چور دیں گے یہ پین چھوٹا ہے تو اس میں سکت دو ہی آئے گی اس لئے میں نے چوتھرا پیٹ پین لیا ہے اور اس دو میں اس میں ڈالوں گی ان کو میڈیم بلوک لے ان سے پکایا ہے سات میں یہ لشن سے کچھ جو میں اس میں ڈالوں گی اس طرح اس کو تین چار منٹ ہو گئے ایک سائیڈ کو ایک سائیڈ چین کرنے گی اس طریقے سے دوسری سائیڈ کو پکا لئے گی اسی طرح ہم دوسرے اس کو بھی تھوڑا سہار ٹائم میں اس کی سوڑی سی سلم کمتی تو یہ ہمارے اس کی سچے سے پک سکی ہیں اب ہمیں گو لگا لیں گے اس کے لئے میں لگا لیں گے اس کے لئے میں لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے پیائی میں ہوئے لے لیا ہے سائی پین کیونکہ میں یہ چار پیسز بنا رہی ہوں تو پیائی پین چھوٹا ہے میرا تو میں پیائی میں بناؤں گی پیاز کو نرم کر لیں گے تو یہ پیاز ہمارے چھوٹا ہے ان کو میں لائٹ پر نرم کر دوں گی یہ پیاز ہمارے نرم ہو رہے ہیں اس میں جو میں جن میں سٹیک فرائی کی تھی وہ ہی دونوں کا آئیل ہی اس میں جوز گیا اور نیا آئیل نہیں ڈالا مکھن اور آئیل ہم نے سٹیک فرائی کرنے جلی ہے وہ ہی اس میں ڈالا ہے پیاز کو زیادہ براون نہیں کرنا تو ہم یہاں پی یہ لسن ڈال دیں گے لسن کو بھی ہلکا سام پکا لیں گے ان کو زیادہ براون نہیں کرنا کالا نہیں کرنا لائٹ سائی براون کرنا ہے تاکہ ہماری سوس کا کلر خراب نہ ہوں تو ہم یہاں پہ سپائسز آئٹ کریں گے یہ کالی میرچہ یہ تی سپون جائے گی یہ وائٹ پیپر ہے یہ بھی ہاف تی سپون سے کم جائے گی اس میں یہ آئیگانو ہے یہ بھی ہاف تی سپون اس میں جائے گی یہ زیرا پاورڈر ہے یہ ہاف تی سپون جائے گا اس میں تو اسی طرح یہ جو چکو سٹاک ہم نے بنائی تھی اس میں آئٹ کر دیں گے یہ بلکل آپس نہ لیا ہے یہ اس سے زیادہ مزے کی بنتی ہے یہ سوس اگر آپ کے پاس چکن سٹاک نہیں ہے تو آپ کو پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اس پیشل اس کے لیے چکن سٹاک نکالا تھا تو میں اس میں یہ ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کی مطابق ہلکا سا نمک ڈال سکتے ہیں یہ اپنی بی بھی لائٹ سا نمک تھا اور اس میں سٹیکس کو بھی نمک لگا ہوا تھا تو میں بلکل ایک پینچ کے برابر نمک ڈالوں گی آپ کو اگر زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں یہ ایک کھانے کا چمچ لیمون جوس ہے یہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم کریم ڈال دیں گے آپ کسی بھی برینٹ کی ٹیٹر پیکٹ کریں جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں فریش کریم ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہماری وائٹ ساوس بن رہی ہے اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تھوڑا اس کو گھڑ کر لیں گے تو یہ ہماری جو ہے ساوس یہ گھڑی ہو چکی ہے پک چکی ہے تو اب اس میں ہم یہ چکن اٹ کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ساوس ہم چکن پہ ڈال دیں گے اس کو ہم ڈھاک کے تقریباً ایک دو منٹ کے لئے ڈھاک کے چھوٹ دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کی سائٹ پھر سے چین کر دیں گے اس طریقے سے یہ بہت مزیدار جوسی اور جمی سی یہ ہماری سٹیکس بن رہی ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند دیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ یہ کیسی بنی ہے پھر ہم ڈھاک دیں گے اس کو تو یہ ہماری سٹیکس تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ڈشاوٹر لیں گے اس طریقے سے ہم اس کو جو ہماری بکایا سوس ہے وہ ہم اس کی اوپر ایسی ڈال دیں گے یہ دیکھیں کس طرح یہ جوسی مزیدار کریمی آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور ڈیفرنٹ چیزیں بنا کے گھر والوں کو کھلائیں تاکہ گھر والے آپ سے خوش رہیں جن کے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہیں تو وہ بنائیں اپنے ہسپنڈ کے لیے اپنی ساس کے لیے تو ان کو خوش کریں ہم بزار سے اتنی مہنگ سٹیکس کھاتے ہیں تھوڑا سا گھر میں بنا لیں تو بہت مزید کی بنتی ہے اور زیادہ کوئی مشکل ہے بھی نہیں بنانا بہت آسان سی ریسپی ہے تو آپ یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں اس طرح سے ہم نے یہ ساس اوپر ڈال دیا تھوڑا سا ہم گانش کریں گے ہم سبز دھنیا سے ہلکا سا تاکہ یہ دکھنے میں بھی اچھی لگے ہو جب چیز کو یہ دکھنے میں اچھی لگتی ہے تو پھر اس کو کھانے کا دل بھی کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت آسان سی اور مزیدار سی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں اللہ تعالی ہم سب کے ریسپ میں بلکت اور اضافہ اتا فرمائے یہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ